دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِّي وَقَالَتْ یہ قالہ لکھا ہوا نا اس کو قالب بنا دیجئے گا وَقَالَتْ رَدَتْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا دیکھئے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک مدعی ہے اور دوسرا مدعا آلے میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا آپ کے اوپر ایک ہزار روپے آتا ہے اور آپ مدعا آلے ہیں منکر ہیں آپ نے کہا نا بالکل نہیں آتا ہے آپ کا میرے اوپر کوئی پیسہ نہیں آتا ہے تو اب مسئلہ آگے کہاں پڑھے گا فیصلے کے لیے مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ میں اپنے اس دعویٰ کے اوپر گواہ پیس کروں بیانہ پیس کروں پیس کر دیا تو ٹھیک میرے ایک میں ڈگری ہو جائے گی اور اگر پیس نہیں کر پایا میں تو آپ کے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے اس انکار کے اوپر قسم کھائیے قسم نہیں کھاتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف ڈگری ہوگی ہماری تو بیانہ کس کے اوپر آتا ہے مدعی کے اوپر اور قسم کس کے اوپر ہے مدعی کے اوپر جو منکر ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے اب اگر مدعی نے بیانہ قائم نہیں کیا گواہ پیس نہیں کر پائے تو پھر بات کس کی مانی جائے گی اور مسئلہ ایسا ہو کہ جس میں قسم بھی دلانا نہ ہو منکر کے اوپر تو پھر بات ایسی صورت میں کس کی مانی جائے گی تو اسی کا ذکر اس کے اندر ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا تو گواہ پیش کرے نہیں پیش کر رہا ہے نہیں پیش کر پا رہا ہے تو پھر جو مدعی یعنی منکر ہے اس مسئلہ جو زیر بحث ہے مسئلہ اس میں کیا ہے کہ جو منکر ہے اس سے قسم نہیں دلائی جائے گی کیونکہ آگے چل کر کے بتائیں گے کہ چھے مسائل ایسے ہیں اسے باہر شریعت میں نو مسائل کی ذکر کی ہیں ایک نیا پر چھے ہیں چھے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر مدعی جو منکر ہے اس کے اوپر قسم نہیں دلائی جائے گی مدعی نے گواہ پیش کر دیا تو ٹھیک اور نہیں تو پھر منکر کی بات مان لی جائے گی بات سمجھا رہے ہیں انہی چھے چیزوں میں سے نکاح کا بھی معاملہ ہے ایک دعوی کر رہا ہے کہ نکاح ہوا ہے دوسرا دعوی کر رہا ہے کیا نکاح نہیں ہوا ہے انکار کر رہا ہے تو اب اس میں مدعی کے اوپر قواہ ہے نہیں پیش کر رہا تو جو منکر ہے اس کی بات آنے جائے گی اب سنیے اتنی بات جب ذہن میں رکھ لیا آپ نے اب آگے سنیے تو اسی سے متعلق ہے کہ شوہر نے کہا جس کو سمجھ رہا کہ میری بیوی ہو چکی ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے اس سے کہا کہ نکاح کی خبر تجھے تک پہنچی تو تو خاموش رہی مگر یاد رکھئے گا کہ یہ کون ہے یہ باکرہ کا مسئلہ رہے گا سیبہ کا نہیں کیونکہ سیبہ والے میں سکوت کا دعویٰ کر دینے سے نکاح کا سکوت نہیں ہوگا سیبہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ بالقول اجازت دے اور باکرہ کے لئے کیا تھا کہ اجازت طلب کی گئی اور وہ خاموش رہی اور اجازت کس نے طلب کی اس نے طلب کی ولی نے تو یا ولی کے رسول نے اور خاموش رہی تو اس کی خاموشی رضا منی جائے گی اس لئے فسکتے سے کیا کہنا چاہتا ہے کہ تم نے رضا مندی دے دی اپنی یعنی میرا نکاح تم سے صحیح ہو گیا ہے اگرچہ نکاح سے پہلے تو اجازت نہیں لی گی لیکن نکاح ہو جانے کے بعد جب تم تک خبر پہنچی کہ میرے ولی نے میرا نکاح کر دیا ہے تو تم نے رد کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی اور تم کیا ہو باقرہ ہو لہٰذا میرا دعوی کیا ہوا میرا دعوی یہ ہوا تمہارے اوپر کہ تمہارا نکاح ہو گیا یعنی تمہارے اوپر میری ملکیت ہو گئی تمہارے بزعا کے اوپر میری ملکیت ہو گئی فسکت وقالت اور عورت نے کہا کہ نہ میں خاموش نہیں رہی بلکہ میں نے اسی وقت رد کر دیا تھا تو اب دیکھئے فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا امام صاحب کے نزدیک یہ امام صاحب ہی کا ہے مزاق تو امام صاحب کے نزدیک بات عورت کی مانی جائے گی بات کس کی مانی جائے گی عورت کی مانی جائے گی وقالا زفر اور امام زفر نے فرمایا الْقَوْلُ قَوْلُهُ بات اس شوہر کی مانی جائے گی لِأَنَّ السُقُوتَ دلیل سنیے لِأَنَّ السُقُوتَ شوہر کی بات کیوں مانی جائے گی تیرے لِأَنَّ السُقُوتَ اَسْلُنُ اس لیے کہ سکووت اصل ہے خاموش رہنا اصل ہے کی بولنا اصل ہے خاموش رہنا اصل ہے یا کی بولنا اصل ہے آپ اختیار ختم کر دیجئے دیکھیں آپ بولتے ہیں کہ خاموش رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں نا ادم اصل ہے کہ لیجئے ادم اصل ہے اور خاموش رہنا مطلب کیا ہوا ادم التقلم تو ادم التقلم جو سکووت ہے یہ اصل ہے اور شوہر کس کا دعویٰ کر رہا ہے اصل کا دعویٰ کر رہا ہے وَرْرَدْوْ عَارِضُ اور رَدْ کرنا یہ عارض ہے اصل تو سکووت ہے اور رَدْ یہ عارض ہے تو اس وجہ سے اب کیا ہوا کہ سکووت جو اصل ہے اصل کا جو دعویٰ کر رہا ہے اسی کی بات مانی جائے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے کہ اس صورت میں جو یہ کیا رام سوہر ہے اس کی حیثیت منکر کی بن رہی ہے کس کی بن رہی ہے منکر کی بن رہی اس کی حیثیت اور عورت کی حیثیت مدڑی کی بن رہی ہے عورت کی حیثیت کس کی بن رہی ہے مدڑی کی بن رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ جو مدعی ہوا کرتا ہے وہ خلاف اصل سے استدلال کرتا ہے میں نے دعویٰ کیا کیا تمہاری اوپر میرا ایک ہزار آ رہا ہے تو ایک ہزار آنا آپ کے اوپر یہ اصل کے خلاف ہے اصل کیا ہے ہر کوئی فارغ و ذمہ اصل یہ ہے نا اس لئے میں نے دعویٰ کیا تو یہ خلاف اصل ہوا نا اصل تو یہ تھا کہ آپ کے پر کسی کا کوئی ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو شوہر ہے اس کی حیثیت کیا بن رہی ہے اس کی حیثیت منکر کی بن رہی ہے کیوں منکر کی بن رہی ہے اس لئے کہ منکر وہ ہوتا ہے جو اصل سے تمسک کرتا ہے اصل سے استدلال کرتا ہے اس نے استدلال کس سے کیا ہے نکاح کے قائم ہونے کا سکوت سے اور سکوت اصل ہے اس لئے اس کی حیثیت کیا بنی منکر کی بنی اور عورت کی حیثیت وہ کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے رد کر دیا یعنی میں بولی تھی میں نے زبان سے رد کیا تھا تو وہ استدلال کس سے کر رہی ہے خلاف اصل سے اور خلاف اصل سے استدلال کون کرتا ہے مدعی کرتا ہے دیکھیں ذائق پر دیکھیں اور اندر میں جائیے دیں تو خلاف اصل سے استدلال کون کر رہا ہے مدعی کر رہا ہے اس لئے عورت کی حیثیت کونسی ہو گئی مددعی کی ہو گئی اور اس کی حیثیت ہو گئی منکر کی لہٰذا جب بینا نہیں ہے عورت کے پاس پہلے یہ عورت کے پاس بینا نہیں ہے تو اس کی حیثیت منکر کی ہے اور یہ مسئلہ اس میں سے ہے کہ جس میں قسم نہیں دلائی جاتی منکر کے اوپر لہٰذا منکر حیثیت کس کی بن گئی شوہر کی تو شوہر کی ڈگل ہو جائے گی شوہر کی بات مان لی جائے گی یعنی یہ مان لیا جائے گا کہ وہ خاموش رہی اور اس کا خاموش رہنا ریزا علیہ ذا نکاح قائم دیکھے لئے انس سکوت آسلون دلیل کیا دے رہے ہیں امام زفر کہہ اس لئے کہ سکوت اصل ہے اور اصل سے تمسک کون کرتا ہے منکر ورد و آریز اور رد کرنا یہ آریز ہے اور جو خلاف اصل ہے اور خلاف اصل سے تمسک کون کرتا ہے یہ مدڑی کرتا ہے لہذا اس کے عیسیت منکر کی ہو گئی اس کے اوپر قسم نہیں دلانا ہے جب اس نے بینا قائم نہیں کیا تو بات اس کی امان لی جائے گی اب ایک مسئلہ متفق علیہہ سے تو وہ کر رہے ہیں استدلال کر رہے ہیں اس سے تائید پیش کر رہے ہیں کہ دیکھئے ایک مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں یہی صورت بنتی ہے اور اس میں یہی چیز ہوتی ہے ہمارے موقف کے مطابق ہی وہ مسئلہ ہے حالانکہ اس سے آپ بھی اتفاق رکھتے ہیں یعنی امام صاحب بھی اس مسئلے میں یہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں فَسَارَكَ الْمَشْرُوتِ لَهُ الْخِيَارُ اِذَتْ دَعَرْ رَدَّ بَعْدَ مُدِيِّ الْمُدَّتِ لہٰذا یہ اس شخص کی طرح ہو گیا یعنی اس مشتری کی طرح ہو گیا جس کے لیے خیار کی شرط لگائی گئی تھی جبکہ اس نے مدت گزر جانے کے بعد رد کا دعویٰ کیا دیکھیں اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں بے جو ہوتی ہے ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد کبھی بے فسک کر دی جاتی ہے اور اس میں بائے کو مشتری کو اختیارات بھی ملتے ہیں مختلف جہتوں سے جیسے ایک جہت کیا ہے؟ رویت کی کہ بغیر دیکھے مشتری نے خرید لیا تو دیکھنے کے بعد بے ایجاب و قبر سب ہو گیا لیکن اب دیکھنے کے بعد وہ چاہے تو رد کر دے اور چاہے تو بے کو نافذ کر دے تو یہ خیار رویت کہلاتا ہے اس خیار کو استعمال کر کے کیا کر سکتا ہے؟ بے کو فسک کر سکتا ہے ٹھیک ہے؟ عیب ہو کی نہ ہو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بس میں نے مجھے پسند نہیں ہے یہ میں نے بھی دیکھے بگر کیا تھا اب دیکھ رہا ہوں تو مجھے پسند نہیں ہے واپس اور ایک ہے خیار عیب کہ دیکھ کر کے خریدا اس نے بتایا کہ دیکھو ایسے ایسے ہے یہ اس میں یہ یہ چیزیں ہیں کہیں سے پھوٹا نہیں ہے ٹوٹا نہیں ہے لے لیا بے ہو گئی گھر لے جا کر کے دیکھ رہا یاد ملے کر کے دیکھ رہا علاقی بیتام ہو چکی ہے دیکھ رہا کہ اس میں عیب کہیں ٹوٹا ہوا ہے تو اب اس عیب کی وجہ سے اسے خیار ملے گا بھئی دیکھو یہ عیب لیازہ واپس میرا پیسہ واپس تو اس خیار کو استعمال کر کے وہ بے کو ختم کر سکتا ہے اسی طریقے سے ایک خیار وہ ہے جو بظاہر اس کی کوئی وجہ تو نہیں سمجھ میں آتی ہے لیکن پھر بھی اسے خیار ملتا ہے وہ ہے خیار سرط خیار سرط اس وجہ سے مشروع خیار سرط میں یہ ہوتا ہے کہ خریدنے والا خریدے اور خریدنے کے وقت ہی کہے دیکھ دیکھو میں اس سرط کے ساتھ قبول کر رہا ہوں اس میں بے کو کہ مجھے تین دن تک کے لیے اختیار رہے گا چاہو چاہو تو بے کو نافذ کر دوں اور چاہو تو اسے فسک کر دوں بلاو جاؤ مجھے اختیار رہے گا تو شریعت نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ ہاں اس طریقے سے خیار سرط لے سکتا لیکن اس کے لیے تین دن کی حد متعین ہے امام صاحب کی نظیب تین دن سے زیادہ نہیں اس کا بھی معاملت رہے گا تین دن سے زیادہ کریں گا کب تک وہ انتظار کریں گا پسا چلا کہ ایک سال تک کے لیے کر دیا تو ایک سال بعد واپس کرے تو دام ہی گھڑ گیا اس کا تو بہت پریشاری ہو جائے گا تین دن یہ ضرورت کی وجہ سے کیا گیا ہے ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ تبھی کبھی خریدنے والا وہ ہوتا ہے جسے تجربہ نہیں ہوا کرتا ہے خریدنے میں اب تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اچھے خراب کی پرک نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے دیکھا یار اچھت لگ رہا ہے بلکل اسی طریقے سے ہے اور اچھا ہے ٹھیک ہے پیسہ بھی فوراں خرید لیا اب اس کے بعد گھر لے گیا سب جو ماہرین ملے کہا رہے کیا خرید کے لئے آئے ہو یہ تو میڈین چائنہ ہے دیکھیں نہیں تم یہ تو بلکل نقلی ہے ڈبلیکیٹ ہے تو اب کیا کرے تو پیتام ہو گئی ہے تو ایسے لوگوں کے لئے جو خریدنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں ان کے لئے شریعت نے خیارِ شرط جوہ رکھا ہے کہ ایسا تو یہ ہوتا بھیک خریدے ہی کیوں بدلہ آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر خریدے ہی کیوں خیارِ شرط ہٹائیے خریدے ہی نہیں جب ایسا ہے کہے رہے نہیں ضرورت ہے خریدنے کی اسے ضرورت تھی اس سامان کیوں اتفاق سے مل گیا راستہ چلتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے نا مل گیا یہ دکان پر نہیں ملتا تھا اتفاق سے مل گیا وہ تو اب ضرورت ہے کہ اب پتا چلا کہ اگر دوسرے کو بھیجے گا جب تب وہ ختم ہو جائے تو ضرورت ہے اسے خریدنے کی تو اس وجہ سے یہ بھی ہے کہ وہ دھوکہ بکھا سکتا ہے لہذا شریعت نے اسے اجازت دی کہ اگر اس طریقے سے وہ دھوکہ محسوس کرے تو پھر کیا کرے وہ تین دن کا خیار لے رہے جس کو خیارِ شرط کہتے ہیں وہ اسی طریقے سے وہ قبول ہی کر رہا ہے کہ میں قبول کر رہا ہوں لے رہا ہوں اس کو خرید رہا ہوں اس شرط پر کہ تین دن کے اندر میں چاہوں تو واپس کر دوں اور چاہوں تو میں رخوزے لے رو ٹھیک ہے یہ خیارِ شرط ہے اب تین دن کی مدت گزر جانے کے بعد اب آئیے مسئلے پر تین دن کی مدت گزر جانے کے بعد اگر کوئی واپس کرے تو ختم ہو گیا معاملہ اب نہیں اختیار رکھا کیا ہوگیا ختم ہو تین دن کے اندر ہی باتر گھنٹہ ہونے کے اندر ہی وہ کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے اگر تین دن گزر گئے تو اب خود بخود وہ بے لازم ہو جائے گی کیا ہو جائے گی وہ بے لازم ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے خریدنے والے نے کوئی سامان خریدا تین دن گزر گیا اب وہ دعویٰ کر رہا ہے کیا کہ میں نے اسے فسک کر دیا تھا میں نے اس بے کو رد کر دیا تھا لیکن ابھی نہیں رد کیا تھا اگر وہ کہے ابھی رد کیا تھا تو اسی نہیں مانی جائے گی دعویٰ تو کب کر رہا باتر گھنٹے کے بعد لیکن یہ دعویٰ کا تعلق کس وقت سے باتر گھنٹے کے اندر سے ہے جیسے آج کہہ رہا ہے وہ باتر گھنٹے کل ہی گزر گئے ہیں تو دعویٰ کیا ہے کہ دیکھو میں نے پرسوں ہی رد کر دیا تھا کیا دعویٰ کر رہا ہے میں نے پرسوں ہی رد کر دیا تھا اور وہ مشتری بائے کہہ رہا ہے نا تم نے رد نہیں کیا تو تم نے سکوت اختیار کیا تھا کیا کیا تھا تم نے سکوت اختیار کیا تھا تو اس صورت میں دیکھی کیا ہو رہا ہے کہ اگر بینا نہیں ہے اس کے پاس جو دعویٰ کر رہا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے سکوت اختیار کرنے والا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس بینا نہیں ہے ہاں جو مدلی ہے اس کے پاس بینا نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ خیارِ سرخ ختم ہو جائے گا اور بے لازم ہو جائے گی بے لازم ہونے کے مطلب کیا ہو گیا کہ یہاں پر بات کس کی مانی جا رہی ہے اس کی مانی جا رہی ہے جس نے سکوت کا دعویٰ کیا ہے جس نے سکوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں امام زفر کہ دیکھئے اس مسئلے میں آپ بھی سکوت کو اصل مانتے ہوئے سکوت والے کی بات محتبر مانتے ہیں سکوت والا کیا ہوا ہے سکوت والے کی حیثیت منکر کیسی ہو گئی اور رت کرنے والے کی حیثیت کیا ہو گئی مددعی کی ہو گئی رت کرنے والا وہ کیا ہے رت کرنے والا خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے لہذا اس کی حیثیت منکر کی ہو گئی اور وہ جو بائے ہیں بیچنے والا وہ سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے کس کا دعویٰ کر رہا ہے سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے جو کیا ہے اصل ہے اور اصل سے تمسک کون کرتا ہے مددعی نہیں ہے منکر اس کی حیثیت منکر کی ہو گئی تو یہاں پر بھی دیکھئے یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اس میں آپ بھی اعتبار کس کا کرتے ہیں سکوت کا دعویٰ کرنے والے کا اعتبار کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہاں پر بھی یہاں پر کونسی چیز مانے کہ آپ سکوت والے کی بات نہیں مان رہے ہیں جو رد کر رہی ہے عورت اس کی بات آپ مان رہے ہیں اس کو آپ ملکر خیر آ رہے ہیں بات سمجھ نہیں نہیں آئی چلیے کہہ رہے ہیں فَسَارَكَ الْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُوْ اِزَدْدَعَرْ رَدَّ بَعْدَ مُدِيِّ الْمُدَّتِ تو یہ اس شخص کی طرح ہو گیا جس کے لئے بے کے اندر تین دن کا خیار شرط رہا تین دن کے خیار کی شرط لگائے گی جسے کہہ دیتے ہیں خیار شرط رہا جبکہ اس نے مدت گزر جانے کے بعد مدت کے اندر رد کرنے کا دعویٰ کیا دعویٰ کیا ہے کب مدت گزر جانے کے بعد لیکن اس دعویٰ متعلق کب ہے کس سے متعلق ہے مدت کے اندر سے اس لئے کہ اس کے بات کرے گا تو کوئی مثلا میں یہ نہیں ہوگا وَنَحْنُ نَكُولُ تو اس میں اب دیکھی کیا ہوا دوسرا والا کہہ رہا کہ نہیں یہ کہہ رہا کہ میں نے رد کر دیا تھا اور بائے کیا کہہ رہا نہیں تم خاموش رہے تو بات کس کی مانی جا رہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم خاموش رہے تو اسی طریقے سے آپ پر بھی سوہر کہہ رہا ہے کہ تم خاموش رہی تو بات اس کی ماننی چاہیے لیکن آپ اس کی نہ مان کر کہ کس کی مان رہے ہیں اس کی مان رہے جو یہ کہہ رہی ہے کی رد کر دیا تھا میں نے وَنَحْنُ نَقُولُ ہم جواب دیں گے کہ دیکھئے اِنَّهُ يَدْعِي لُزُومَ الْعَاقْدِ کہ یہاں پر آگ بلکل ذاہر پر مجھ جائیے مانا کے اعتبار سے ذرا غور کیجئے مانا کے اعتبار سے غور کیجئے اور پھر اس کے بعد دیکھیں کس کی حیثیت مددعی کی بن رہی ہے اور کس کی حیثیت منکر کی بن رہی ہے بلا شبہ سکوت اصل ہے کیونکہ آدم تکلم کا نام سکوت اور آدم اصل ہوا کرتا ہے اور بولنا یہ تکلم ایک فعل ہے جو خلاف اصل ہوتا ہے یہ تو ہے لیکن اس پر نہیں دیکھنا ہمیں مانا کے اعتبار سے دیکھنا کہ مانا کے اعتبار سے کون مددعی بن رہا کون منکر بن رہا مددعی بن رہا لیکن ہم کہتے ہیں اِنَّهُ يَدْعِي لُزُومَ الْعَاقْدِ سوہر عقد کے لازم ہونے کا دعویٰ کر رہا اس سکوت کا دعویٰ کر کے کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ عقد لازم ہو چکا ہے یہ نے کہہ رہا ہے عقد کے لازم ہونے کا دعویٰ سوہر کر رہا ہے اور وَتَمَلُّكَ الْبُدْعِي اور اس کے بُزعا کے مالک بننے کا دعویٰ کر رہا ہے تو بُزعا کے مالک بننے اور عقد کے لازم ہونے کا دعویٰ یہ اصل کا ہے یا خلاف اصل کا ہے خلاف اصل ہے نہیں اصل ہوتی ہے کہ ہر ایک اپنے کا مالک کسی کے اوپر کسی کو ملکیت نہ ہو یہ اصل ہے تو اس لیے وہ سکتتے اگرچہ کہہ رہا سکوت کا دعویٰ کر رہا لیکن وہ کس معنیٰ کو متضمن ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے کس معنیٰ کو متضمن ہے اس معنیٰ کو متضمن ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ملکیت تمہارے بزرعہ پر ہو گئی ہے لازم ہو گئی ہے عقد لازم ہو گیا ہے تو یہ خلاف اصل ہے وَلْمَرْأَتُ تَدْفَعُهُ اور عورت تو اس کی حیثت کیا ہو گئی مدعای کی ہو گئی اور عورت اس کا دفع کر رہی ہے اس کو دور کر رہی ہے اس کا اکار کر رہی ہے تو اس کی حیثت منکر فَقَانَتْ مُنْكِرَةً لہٰذا یہ منکرہ ہو گئی یعنی مدعا علیہا منکرہ ہو گئی کَلْمُودَعِ اب ایک اختلاف اتفاقی مسئلے سے یہ بھی تائیت پیش کرتے ہیں کَلْمُودَعِ اِزَدْدَعَا رَدْدَلْوَدِي آتے ہیں جیسے کی وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی جب وہ امانت کے واپس کرنے کا دعویٰ کرے امانت کے واپس کرنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے جس کا رکھی گئی وہ کہہ رہا کہ میں نے امانت واپس کر دی تھی اور وہ جس کی امانت تھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے امانت واپس نہیں کی ہے تو اب دیکھیں اس میں معنی کے اعتبار سے کس کی حیثت مددعی کی ہو رہی ہے کس کی مددع علی کی ہو رہی ہے جو خلاف اصل ہوگا وہ کیا ہوگا خلاف اصل جو ہوگا وہ مددعی ہوگا جو خلاف اصل ہوگا وہ مددعی ہوگا اور جو اصل کے مطابق ہوگا وہ مددع علی ہوگا تو مودے جو امانت دار تھا وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے واپس کر دیا تھا تو واپس کرنے کا دعویٰ کا مطلب کیا ہوا کہ میں فارغ الزمہ ہوں اور فارغ الزمہ یہ اصل ہے کسی کا کسی کے اوپر نہ ہو یہ اصل ہے اور وہ کہنا نہیں نہیں تم نے واپس نہیں کیا تھا تو واپس نہ کرنے کا دعویٰ کر کے وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ میرا تمہارے اوپر ہے تو میرا تمہارے اوپر ہے یہ خلاف اصل ہے کچھ بھی نہیں میرا کسی کا کوئی حق بھی میرے اوپر نہیں ہے یہ اصل ہے تو اب دیکھئے اصل کا دعویٰ کون کر رہا ہے اصل کا دعویٰ یہ مودر کر رہا ہے اور اصل کا دعویٰ جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اصل سے تبسک کون کرتا ہے مونکر ہوتا ہے اور وہ جو مودہ ہے جس نے سامن رکھا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارے اوپر ہے یہ خلاف اصل ہوا تو اس کے حیثت کیا ہوگئے وہ دڑی کیوں ہوگئی بینا کا ثبوت نہیں ہو پایا بینا نہیں قائم کر پایا تو کہ رئیسی صورت میں اس کی بات مان لی جا رہی ہے آپ کی نزدیک بھی مان لی جا رہی ہے تو یہاں پر کیا جواب دیں گے آپ چلیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جواب کیا دیں گے یہ تو ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے جو ایک اتفاقی مسئلے سے تائید پیش کی ہے اس کا جواب کیا ہوگا تو اس کا جواب دے رہے ہیں بے خلاف مسئلت الخیار بر خلاف مسئلہ خیار شرط کے اس سے آپ نے استدلال کیا ہے تو اس کے یہ خلاف ہے اس لیے کہ جب مدت گزر چکی ہے اب وہ دعویٰ کر رہا ہے تو ظاہر حال اس کی موافقت کر رہا ہے ظاہر حال اس کی موافقت کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے رد نہیں کیا تھا کیونکہ مدت گزر چکی ہے اور مدت گزر جانا گزر جانے کی وجہ سے خیار شرط ختم ہو جاتا اور بے لازم ہو جاتی ہے تو وہاں پر مدت گزر جانے کی وجہ سے لزوم ظاہر ہو چکا ہے لہٰذا لزوم کا جو دعویٰ کر رہا اسی کی بات مانی جائیں گے تو اس وجہ سے جب مدت گزر چکی ہے اس کے بعد دعویٰ آ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں مدت گزر گئی تو پھر وہ بے لازم ہو گئی ہے چلی اگر شوہر نے اس کے سکوت کے اوپر بینا قائم کر دیا دیکھیں بینا کس کو قائم کرنا ہو رہا ہے شوہر کو اس کا مطلب کیا ہوا شوہر مدعی ہے شوہر منکر نہیں ہے کس کی بات مانی جائیں کیونکہ خلافہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے اگد کے لازم ہونے کا ملکہ بزرعہ کا دعویٰ کر رہا ہے اس لئے مدر ہی تھی ایسیت ہو گئی اس لئے بینا کس پر ہے اسی کے اوپر ہے تو یہ سب جتنے مسئلے آئے اوپر جو مذکور ہوئے تو وہ کس صورت میں تھے جبکہ بینا قائم نہ کیا ہو اب آ رہی بات بینا اگر قائم کر دیا تو کہنا ویزہ اقامل اقامل زوج البیناتہ علی سکوتیہ سبتن نکاح اور جب شوہر نے اس عورت کے ساکت ہونے پر بینا قائم کر دیا کہ ہاں جب خبر نکاح کی اس تک پہنچی تھی تو وہ خاموش رہی اس پر گواہ بھی پیش کر دیا کہ ہاں واقعی خاموش رہی سبتن نکاح تو نکاح ثابت ہو جائے گا انہاں اس کی بات مان لی جائے گی اس لیے کہ اس نے اپنے اس دعوے کو دلیل سے روشن کر دیا دلیل اس نے پیش کر دیا روشن ہو گیا دعواز کا وَإِلَّمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ اور اگر اس کے پاس بینا نہ ہو تو حق کیا بنتا ہے جو منکر ہے اس سے قسم دلائی جائے لیکن اس مسئلے میں قسم نہیں دلائی جائے گی کچھ مسئلے ایسے ہیں جن مسئلے پر منکر سے امام صاحب کے نزدیک قسم نہیں دلائی جائے گی برخلاف صاحبین کی کہ وہ قسم دلائی جائے گی فَلَا يَمِنَ عَلَيْهَا اور اگر شوہر کے پاس دواہ نہ ہو تو پھر عورت کے اوپر امام صاحب کے نزدیک قسم نہیں ہے وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْاِسْتِحْلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّتِ اور یہ مسئلہ چھے چیزوں میں قسم دلانے کا مسئلہ ہے چھے چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر قسم دلانے کے معاملے میں امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہیں کہ ان چھے مسئلوں میں صاحبین کے نزدیک اگر مددعی کے پاس گواہ نہ ہو تو منکر سے قسم دلائی جائے گی اور امام صاحب کے نزدیک قسم نہیں دلائی جائے گی وہ چھے چیزیں کیا ہیں اس کو تیہے کہہ رہے ہیں وَسَيَعَتِكَ فِي الدَّعْوَا انشاءاللہ اور انقریب اس کی تفصیل انشاءاللہ کتاب الدعوہ کے باب الیمین میں آئے گی آگے کتاب الدعوہ اس کے باب الیمین میں آئے گی لیکن اشارہ کر دیا ہے بہن سطور والے نے ان چھے چیزوں کا نام لے لیا ہے ایک ہے نکاح وہ ذریعہ سی چل رہا ہے کدھی نہیں قبول کی جاری ہے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ایک دعوہ کر رہا نکاح ہوا ہے دوسرا انکار کر رہا ہے ایک نہیں ہوا ہے تو انکار والے کے جب بات آئے گی تو قسم نہیں دلائی جاری دیکھیں یہاں پر اس کے علاوہ ایک ہے رجعت کی طلاق دی طلاق رجعی اب اس کے بعد دعوہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں رجعت کی ہے اور دوسرا کہہ رہا کر رجعت نہیں کی ہے ایک کہہ رہا رجعت کی ہے اور دوسرا کہہ رہا رجعت نہیں کی ہے یعنی میاں بیوی میں سے رجعت کی ہے کہا مطلب کیا ہوا پھر سے وہ بی بھی بن گئی اور رجعت نہیں کی ہے کیا مطلب مدت گزر چکی تو پھر وہ نکاس نکل جائے گی تو اس مسئلے میں بھی مونکر کے اوپر اگر مدری کے پاس گواہ نہیں ہے تو مونکر سے قسم نہیں دلائے جائے گی مونکر کی بات مان لی جائے گی لیکن عورت کا یہ دعویٰ کہ اس نے رجعت اس نے رجعت کی ہے یا اس نے رجعت نہیں کی ہے اس کا دعویٰ کہ اس نے رجعت نہیں کی ہے اور اس کا کہنا یہ ہے شور کا کہ نہیں میں نے رجعت کی ہے تو عورت جب یہ دعویٰ کرے کہ رجعت نہیں کی ہے اور وہ کہے کہ نہیں رجعت کی ہے تو عورت کی بات اسی وقت قابل قبول ہوگی جبکی یہ دعویٰ اس کا کب ہو رہا ہو اس وقت ہو رہا ہو جبکی عدت گزر چکی ہو کیوں اس لئے کہ اگر عدد کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ کہے کہ نہیں رجات نہیں کیے وہ قیرہ رجات کیے تو نہیں کی بھی ہوگی تو کی ہو جائے گی اس لئے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اس کا مطلب کب ہوگا اس کی بات کب مانی جائے گی اہمیت رکھے گی جب عدد گزر چکی ہو اب وہ دعویٰ کرے کہ نہیں تم نے فلا تاریخ کو فلا دن اس طریقے سے تم نے رجات کر لی تھی اور وہ قیرہ کی نہیں میں نے رجات نہیں ہے ہاں مہنے رجات نہیں کی تھی تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے اسی طریقے سے وَلْفَيْءِ فِيْلْ اِلَىٰ ہے اِلَىٰ کیا اِلَىٰ کی مدد کتنی ہوتی ہے چار مہینے ہوتی ہے لِلَّذِينَ يُقْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ عَرْبَعَاتِ اَشْرُو تو اپنی عورتوں سے اِلَىٰ کرتے ہیں ان کے لئے چار مہینے رکھنا چار مہینے کے اندر واپس رہ سکتے ہیں چار مہینہ گزر جائے گا تو پھر واپس ہی نہیں ہوئے تو اب اِلَىٰ میں بھی دعویٰ ہو رہا جسے رجات والا بھی اسی طریقے سے اِلَىٰ والا بھی ہے کہ دعویٰ ایک طرف سے ہے کہ نہیں تم نے رجات کر لی تھی واپس لوٹ آئے تھے تو ذرا کہنے نہیں واپس نہیں لوٹے تھے تو اس میں بھی قسم کی جب بات آئے گی تو قسم منکر سے نہیں دلائی جائے گی اسی طریقے سے رِق ہے کہ یہ میرا گلاب ہے اور وہ کہہ رہا کہ نہیں میں گلاب نہیں ہوں تو یہاں پر بھی ثبوت کی بات آئے گی تو دعویٰ پر ثبوت پیش کرے گا یہ تو پھر منکر سے قسم نہیں دلائی جائے یا اس کا اُلٹا بھی ہو سکتا ہے گلاب خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا گلاب ہوں وہ کہہ رہاں نا تو میرے گلاب نہیں ہوں تو یہاں پر بھی ہوئی چیز آئے گی تو اب منکر کی جب بات آئے گی تو اس میں قسم نہیں دلائی جائے گی یہ رِق ہو گیا استیلاد استیلاد امہ ولد ہونا بادی کیا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں امہ ولد ہوں تم نے مجھے امہ ولد بنایا امہ ولد بنانے کے مطلب کیا ہو گیا کہ اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہو اور اس بچے کے نسب کا آقا نے اقرار کیا ہو تو وہ دعویٰ کی نہیں تم نے امہ ولد مجھے بنایا تو اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے امہ ولد بنایا اور وہ دوسرا انکار کر رہا ہے تو وہاں پر بھی اگر منکر کی بات کا مسئلہ آئے گا تو قسم کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے نسب کا بھی مسئلہ ہے کہ نسب کے ثبوت کے لیے ایک انکار کرے کہ میں بیٹا ہوں دوسرا کرین تو میرے بیٹے نہیں ہوں اس طریقے کی بات آئے تو منکر کی بات آئے گی تو قسم نہیں دلائے جائے گی چلیے اور نابالگ بچے اور نابالگ بچی کا نکاح جائز ہے نافذ ہے جبکہ ان دونوں کا نکاح ولی نے کر دیا ہو بکرن کانتی صغیرتو اور سیبن چاہے وہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو باقرہ یا سیبہ کا جو فرق ہوگا یا عورت ہی میں ہوگا مرد میں نہیں ہوگا باقرہ یا سیبہ اس نے صغیرہ کے لئے دیکھی آیا ہے یہ نہیں کہا کہ بکرن کانتی صغیرتو اور سیبہ چلیے تو امام صاحب کے نظر کیا ہے کہ اگر نابالگ بچے یا بچی کا نکاح چاہے وہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو اگر وہ نابالگ ہیں تو یہ مدار کس پر ہے نابالگ کے اوپر ولی نے کر دیا نکاح تو وہ نکاح نافذ ہو جائے گا اب جسے ولایتِ اجبار حاصل ہے وہ ہے باپ اور دادا امام صاحب کے نظر تو ولایتِ اجبار حاصل ہے اگر ولایتِ اجبار والے نے نکاح کرایا ہے تو پھر وہ پورے طور سے لازم ہو گیا بالگ ہونے کے بعد اسے اختیار نہیں ملے گا اور اگر اسے ولایتِ اجبار حاصل نہیں ہے ولایتِ اجبار حاصل نہیں ہے جیسے دادا نے کرا دیا نہیں دادا تو ہی اس میں باپ دادا کے علاوہ نے بھائی نے کرا دیا بھائی کو بلائے تیج بار آسل نہیں ہے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن غلوب کے بعد اسے اختیار ہوگا چاہے تو اپنے نکاح کو باقی رکھے یا تو ختم کرتے ہیں دیکھئے والولی جو ہوا العصبہ اور والی کون وہ عصبہ ہے اسی وراثت میں جو ترتیب اسی ترتیب سے ہے پہلے سب سے پہلے بیٹا ہے اور بیٹے کے بعد پھر جو ہے باپ ہے وَمَالِكُنْ يُخَالِفُنَا فِي غَيْرِ الْأَبِ اور امامِ مالک باپ کے علاوہ والے مسئلے میں ہم سے ہماری مخالفت کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ امامِ مالک کہتے ہیں کہ باپ اگر نکاح کرے مطلق ولی کی بات ہم نہیں کرے باپ ولی ہے اگر وہ نکاح کر رہا ہے تب تو نکاح نافذ ہوگا صغیرہ کا چاہے سیبہ ہو یا باقرہ ہو لیکن باپ کے علاوہ کوئی بھی کرے ہم اسے نافذ نہیں مانتے ہیں چاہے سیبہ ہو یا باقرہ ہو والصافعیو تو اس لئے باپ میں اتفاق رکھتے ہیں باپ کے علاوہ میں مطلق ان اختلاف ہے والصافعیو فی غیر الابے والجد اور امامِ صافعی ہم سے اختلاف دو چیزوں میں رکھتے ہیں پہلا اختلاف ان کا کیا ہے باپ دادا کے علاوہ میں ہم کیا مانتے ہیں کہ کوئی بھی ولیو نکاح کر دے گا تو نکاح نافذ ہو جائے گا کوئی بھی ولیو اب آگے چل کر کے فرق ہو جائے گا ولایتِ الزام میں اور ولایتِ غیرِ الزام میں وہ الگ ہو جائے گا لیکن نکاح تو اس کا نافذ ہو جائے گا اور امام صافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی ولی نہیں صرف باپ اور دادا لہذا وہ ہماری مخالفت کس میں کر رہے ہیں غیرے اب وہ جد ایک مخالفت اس طرح کی ہو گئی اور دوسری مخالفت کیا ہے کہ ہمارے نزدی کے ایک صغیرہ ہو چاہے وہ باقرہ ہو یا ایک ہی وہ سیبہ ہو اس کا نکاح ولی کر دے اس میں بھی دوسری چیز یہ بھی ہے جس میں مخالفت کرتے ہیں امام صافعی وہ کہتے ہیں کہ نہیں سیبہ اگر صغیرہ ہے سیبہ صغیرہ ہے تو اس میں بھی وہ مخالفت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں سیبہ صغیرہ ہے تو اس میں بھی نکاح نافذ نہیں ہوگا کوئی بھی نکاح کر رہا ہے اگر صغیرہ صغیرہ ہے باقرہ نہیں ہے تو اس میں بھی نکاح کو نافذ وہ نہیں مانتے ہیں تو امام مالک نے ہم سے مخالفت کس معاملے میں کی باپ کے علاوہ میں صرف باپ نکاح کرائے تو ہوگا اس کے علاوہ کسی اس نہیں ہوگا ہمیں کہتے ہیں کہ باپ کے علاوہ جو بھی ولی ہے اسگر ہو رہے ہو نکاح ہو جائے گا پھر امام صافی کیا کہتے ہیں کہ باپ دادا صرف کرا سکتے ہیں باپ دادا کے علاوہ نہیں کرا سکتے اور دوسری چیز کیا سیبہ کا نہیں کرا سکتے اگرچہ وہ صغیرہ ہیں باکرہ سیبہ ہونی چاہیے چلیے امام مالک کے قول کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْوَلَایَتَ عَلَى الْحُرَّةِ بِعْتِبَارِ الْحَاجَتِ کی آزاد کے اوپر ولائق ہونا کسی کو یہ حاجت کے اعتبار سے ہے ایک آزاد ہے کوئی گلام ہے تب تو آقا کے تحت ہے آقا کیا ہے آقا کو ولائق اس سے آسے لیکن آزاد اگر کوئی ہے تو آزاد کے اوپر کسی کو ولائق حاصل ہو کسی کا قول اس آزاد کے اوپر نافذ ہو یہ حاجت کے وقت ہی ہو سکتا ہے امام مالک کہتے ہیں حاجت نہ ہو تو نہیں نافذ ہو ٹھیک ہے وَلَا حَاجَتَ لِئِنْ عَدَامِ الشَّحَوَتِ اور یہ مسئلہ جو فرض کیا گیا کس کے بارے میں فرض کیا گیا ہے نابالغہ کے بارے میں فرض کیا گیا ہے اور نابالغہ جب ہوگی تو نکاح کیوں سے حاجت ہے نہیں شہوت ہی نہیں نکاح کی حاجت کب ہوتی ہے جب شہوت ہو شہوت والی وہ ہے ہی نہیں اس لئے جب شہوت والی نہیں ہے وہ تو حاجت بھی نہیں ہے اچھا جب حاجت نہیں تو پھر کیسے باپ کے لئے آپ نے جو ہے جائز قرار دے دیا تو کہتے ہیں کہ وہ نس کی وجہ سے خلاف قیاس جائز قرار دیا ہے ورنہ اگر نس نہ ہوتی تو باپ کا بھی کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوتا ہے اس صغیرہ میں کیونکہ حاجت نہیں ہے ہاں کہیں کہ ولایت آزاد کے اوپر حاجت کے اعتبار سے ہوتی ہے ولا حاجتہ اور یہاں پر صغیرہ کے اندر حاجت ہی نہیں ہے ولایت کی کیوں شہوت کے نہ ہونے ان عدام شہوتیں شہوت کے نہ ہونے کیوں جا سے مگر یہ کی باپ کی ولایت خلاف قیاس خلاف قیاس نس سے ثابت ہوئی ہے وہ خلاف قیاس نس کونسی ہے وہ حضرت سجدنا صدیقی اکبر کا ام المین حضرت آئیسہ کا نکاح سرکار سے کر دینا چھ سال کے دور ہے اور پھر سرکار نے اسے صحیح بھی قرار دیا نکاح وہ کیا ہے نافذ تو یہ خلاف قیاس نس ہے موجود ہے کس کے بارے میں ہے وہ خلاف قیاس نس صرف باپ کے بارے میں ہے باپ کے علاوہ دوسرے بارے میں نہیں ہے اور اگر یہ خلاف قیاس نس نہ ہوتی تو معاملہ خلاف قیاس تھا قیاس کر کے آپ نافذ نہیں کر سکتے تھے چلیے وَلْجَدُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ اور رہی بات دادا کی تو دادا جو ہے یہ باپ کے معنی میں نہیں ہوا کرتا ہے اب آپ کے چلو چلو خلاف قیاس باپ کے لئے ثابت ہو گئی تو باپ ہی کی منزل میں دادا بھی ہے اسی کے معنی میں تو جو کام باپ کرتا وہ دادا کرتا تو دادا کو بھی ہم لاحق کر دیں کہنے نہیں نہیں یا آپ لاحق نہیں کر سکتے باپ کے ساتھ دادا کو کیونکہ باپ کے معنی میں نہیں ہے جو سفقت باپ کے کو ہوتی ہے بیٹی کے اوپر وہ سفقت دادا کو اپنی پوتی کے اوپر نہیں ہوتی ہے بردے قرابت ہو گئی نا وَلْجَدُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ اور دادا باپ کے معنی میں نہیں کس اعتبار سے وہ اس سفقت کے اعتبار سے فَلَا يُلْحَكُ بِهِ لہٰذا دادا کو باپ کے ساتھ لاحق کر کے اس کے ساتھ بھی اجازت نہیں دی جائے گی اُلْنَا ہم جواب دیں گے اس کا لا یہ خلاف قیاس نہیں ہے آپ کا دعویٰ کی خلاف قیاس ہے ہم کہنا خلاف قیاس نہیں ہے بَلْهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ بلکہ یہ قیاس کے مطابق ہے ایسے قیاس کے مطابق ہے تو آپ نے خلاف قیاس جو قرار دیا ہے وہ اس وجہ سے قرار دیا ہے کہ ضرورت کو منحصر کر دیا آپ نے شہوت کے وجود میں کہ شہوت ہے تو ضرورت ہے شہوت نہیں ہے تو بچی کا نکاح کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تو یہی کیا ہے مطلب اسی کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم اس کے علاوہ بھی ضرورتیں مانتے ہیں اس کے علاوہ بھی حاجت ہم مانتے ہیں وہ حاجت کیا وہ دیکھئے قیاس کے مطابق بن رہا ہے اسے لِأَنَ النِّكَاحَ يَتَزَمَّنُ الْمَصَالِحَ اس لئے قیاس مطابق کیونکہ نکاح جو ہے یہ بہت سی مسلحتوں کو اپنے اندر لیے رہتا ہے وہ اسی مسلحتوں کو یہ متضمن ہوتا ہے وَلَا تَتَوَفَّرُ إِلَّا بَيْنَ الْمُتَقَافِعَيْنِ اور وہ مسلحتیں آجتاً نہیں فراہم ہوتی ہیں نہیں موجود ہوتی ہیں مگر دو ہمسروں کے درمیان جب دو ہمسر ہوں گے دونوں کی مزاج مہمہنگی ہوگی اور فرق نہیں رہے گا تب جا کر کے نکاح کے جو مسلحتیں ہیں خوشگوار زندگی گزارنا اچھے ماحول میں بچے کی ولادت ہونا پھر اس کی تربیت ہونا یہ ساری چیزیں جو دکاہ کی مسلحتیں ہیں وہ کیا ہے جب ہی پورے طور سے حاصل ہو سکتی ہیں اور یہ مسلحتیں آجتاً دو ہمسروں کے درمیان ہی فراہم ہو سکتی ہیں موجود ہو سکتی ہیں وَلَا يَتَّفِقُ الْكُفُو تو ہمسر ہونا چاہیے کف ہونا چاہیے وَلَا يَتَّفِقُ الْكُفُو فِي كُلِّ زمانِن اور کفو ہر زمانے میں کفو کا اتفاق نہیں پڑتا کہ ہمیں انشاء کفو فراہم رہے مل ہی جائے تلاستے رہتے ہیں پتا چلتا نہیں ملتا ہے ملتا ہے تو اپنا برابر کا نہیں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اب مل گیا تو یہ سمجھے بہت بڑی نعمت مل گئے جلدی سے اس کو حاصل کر لینا چاہیے تو اس لئے حاجت ہے کفو کو محفوظ کرنے کی حاجت ہے کیونکہ کفو ہر زمانے میں نہیں ملتا ہے مل گیا اس کو غنیمت جانتے ہوئے فورا اس کو محفوظ کر لیجئے یعنی باند دیجئے نکاح کر کے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے آج کل کیا ہوتا ہے کہ رشتہ ہو گیا کیا ہو گیا رشتہ لگ گیا کہیں منظر سب کچھ بات چیت ہو گئے لیکن ابھی نکاح نہیں ہوا نکاح تھی تقریب نہیں کیا کہتے ہیں کہ لو دو سال کے بعد ہم کریں گے لیکن لڑکی والوں کے کیا ہوتی ہے کبھی لڑکے والے کی ہوتی کبھی لڑکی والے کی جس کی جیسے ضرورت رہتی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں اتنا زیادہ نہیں جلدی سے کیجئے کیوں اس لئے کہ ابھی ملا ہوا ہے کوفو نہ جانے آئندہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا ہے کوئی لگانے والا لگا دے کہ نہیں نہیں اچھا نہیں ہے ایسا ہے و ایسا ہے ملا ہو جائیں سارے کے دوست اور دشمند رہتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوگا کوفو ملا ہے چلا جائے گا اور فوراں نکاح ہو گیا اچھا ہو گیا تو اس لئے یہ ضرورت ہے لہذا قیاس کے مطابق ہو گیا وَلَا اتَّفِقُ الْكُفُّ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَأَصْبَتْنَا الْوَلَا يَتَ فِي حَالَتِ الصِّغْرِ اِحْرَازًا لِلْكُفْوِ لہذا ہم نے صغر کی حالت میں جس میں آپ نے یہ دکھایا تھا کہ شہوت نہیں تو حاجت نہیں ہم دکھا رہے ہیں کہ حاجت ہے کیا دکھا رہے ہیں کہ حاجت ہے لہذا ہم نے ولایت کو ثابت کیا صغر کی حالت میں کیسے ثابت کیا شہوت پوری کرنے کے لئے نہیں اِحْرَازًا لِلْكُفُوِ کُفْو کو محفوظ کرنے کے لئے کُفْو کو حاصل کرنے کے لئے اب جو بھی یہ حاصل کر سکتا ہے باپ حاصل کر سکتا ہے تو باپ حاصل کر لے اور دادا حاصل کر سکتا ہے تو دادا حاصل کر لے بھائی حاصل کر سکتا ہے جو بھی حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کر لے جلی